بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہنوالا ہے تو پیارے بچوں آج ہم پاکستانی کرنسی کے بارے میں دیکھیں گے We use money everyday in our lives ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں پیسہ استعمال کرتے ہیں ہم نوٹ اور سکھے سے چیزیں خریدتے ہیں یہ چند سکھے ہیں جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں ایک روپے کا دو روپے کا اور پانچ روپے کا اور یہ نوٹ ہیں دس روپے بیس روپے پچاس روپے سو روپے اس سے بڑے نوٹ بھی ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید میں کیا کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرش کرو تو تم میں ایسے ہی ہے اس کی مثال جیسے تم ایک دانہ بوتے ہو اس میں سات بالیں ہیں اور ہر بھال میں سو دانیں ہیں تو اللہ کی راہ میں خرش کرنے سے اللہ برکہ دیتا ہے لیکن کیسا خرش کرنا چاہیے اللہ تعالی کہتا ہے کہ پاکیزہ چیزوں میں سے خرش کرو نہ جو جھوٹ بول کے دوسرے کا حق مال مار کے وہ چیزیں ساری نہیں کرنی چاہیے جائز طریقوں سے پیسہ کمانا چاہیے اور پھر اللہ تعالی کہتا ہے کہ سود بھی نہ لو تجارت کو تمہارے لئے حلال کیا ہے اور سود کو تمہارے لئے حرام کیا ہے اور جو پہلے گزر چکا لیکن جب بندے کو احساس ہو تو اسے سچی توبہ کر لینی چاہیے اور پھر اللہ تعالی یہ بھی ہمیں ہدایت دیتے ہیں کہ جب تم کوئی کرز لو کسی سے مالی لین دین کرو تو اس کو لکھ لو اگر خود لکھنا نہیں آتا تو کسی لکھنے والے کو بلالو تو یہ اصول ہمیں مند نظر اپنے چاہیے معاملہ پیسے کے معاملہ آپ میں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیسہ جمع بھی ہوتا ہے تفریق بھی ہوتا ہے سنا ہے روپیز ٹین نوٹ اور روپیز فائی کوئن how much money does یہ ہے تو ہم ٹین پلاس فائیو کریں گے تو اگر ہم ٹین میں فائیو ہاتھ کی انگلیاں آگے سے پاونٹ کرنا شروع کریں تو ہمارے پاس ٹوٹل فیفٹین روپیز آتے ہیں اب ہم نیکس دیکھتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک چارٹ ہے اس میں نوٹ دیئے ہوئے ہیں لیفٹ سائٹ پہ اور رائٹ سائٹ پہ ان کی ویلیو لکھی ہوئی ہے آپ نے ان کو جمع کر کے خود سے لکھنا ہے ایک میں اگزیمپل آپ کے لئے کر دیئے کہ ٹونٹی پلاس ٹین ٹونٹی ٹو سے میں ایک ایڈ کریں گے تو تین آ جائے گا اور زیرو کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی زیرو کی جگہ زیرو اور ٹینز جو ہیں وہ ٹو پلاس ون تھری ہو جائیں گے تو آنسر ہے تھرٹی اب باقی بھی آپ اسی طرح نمبر لائن بنائیں اور باقی ساری پرابلم سالف کریں اس کے بعد ان کا جواب دیکھیں تو یہ ان کا جواب ہے ٹونٹی 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 اب یہ ورڈ پرابلم ہے علی انزارار ایٹا شاپ ایٹا شاپ دیئر فادر دیئر ایچ بائی سام ٹنگ تو علی نے جو ہے ففٹی روپیز کا وال لیا اور تھرٹی روپیز کی کیپ ہم نے ففٹی میں تھرٹی ایڈ کرنے ہیں تو ہم فائیو سے تین اور نمبر لائن پر ایڈ کریں گے تو ایٹ آ جائے گا اور زیرو کا زیرو آ جائے گا تو ہمارے پاس ایٹی آنسر آ جائے گا تو علی نے ٹوٹل ایٹی روپیز کی شاپنگ کی اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ علی کے فادر نے کیا لیا علی کے فادر نے ایک بیگ خریدہ ہنڈرڈ روپیز کا اور ایک نوٹ پک خریدی سیونٹی روپیز کی تو ہنڈرڈ پلس سیونٹی جو ہے اگر ہم ہنڈرڈ ٹینز اور ونز میں کالم بنا لیں تو زیرو پلس زیرو جو ہے وہ زیرو ہی آئے گا زیرو پلس سیون سیون اور ون تو یہ ون سیونٹی ٹوٹل بن جائے گا اب ہم اگلی پرابلم دیکھتے ہیں کہ علی اور زارہ نے ایک سیب خریدے ان کے فادر نے باپ نے ان کو سیونٹی روپیز دیئے ہنڈرڈ روپیز دیئے اور انہوں نے سیونٹی ہنڈرڈ میں سے سیونٹی مائنس کریں تو کیا آئے گا یہاں پہ ویڈیو رکھیں اور خود سے اس کا حل کریں پھر اس کے بعد آگے چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے زیرو کا زیرو آ گیا اور زیرو کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو سیونٹ مائنس کرنے کے لیے ہم بارو کریں گے ہنڈرڈ سے ون تو ٹین میں سے سیونٹ بیک ورڈ کاؤنٹ کریں گے تو ہمارے پاس تھری آ جائے گا تو جو چینج ہم کسی چیز کی قیمت سے زیادہ پیسے دیتے ہیں اور بقایا رقم کو چینج کہتے ہیں اب ہم آگے کچھ ایسی پرابلمز دیکھ رہے ہیں جس میں ہمیں پتا چلے گا ہمیں کتنا چینج واپس ملا تو اب یہ ان چیزوں کی طرف دیکھیں ان کے نیچے ان کی پرائس لکھی ہوئی ہے تو علی ایک پینسل خریدتا ہے اور دکاندار کو بیس روپے کا نوٹ دیتا ہے پینسل کی رقم پانچ روپے ہے تو ہم بیس میں سے فائیو مائنس کریں گے تو آپ نے یہاں پہ ویڈیو روک کے جو پہلے آپ نے مائنس سبٹریکشن سیکھی ہے اس کو ذہن میں لائیں اور خود سے یہ کوئیسٹن حل کریں اس کے بعد آگے چلیں تو اب ہم نے دیکھا ہے کہ بیس میں سے ہم نے فائیو مائنس کرنا ہے تو ہم ٹین میں سے بارو کریں گے تو ٹین میں سے نمبر لائن پہ ہم نے بیک وڈ فائیو کاؤنٹ کیے تو ہمارے پاس فائیو آ گیا اور وان تو ٹوینٹی مائنس فائیو ایکول ٹو ففٹین اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں آگے جو ہے وہ سنا جو ہے اس نے ایک رولر خریدہ ففٹی روپے کا نوٹ اس نے دکاندار کو دیا ہمیں پتہ ہے کہ رولر کی قیمت بیس روپے ہے تو ہم ففٹی میں سے بیس مائنس کر دیں گے اب یہاں پہ آپ رکھے خود سے اس کی سبٹریکشن کریں اس کو مائنس کریں پھر آگے دیکھیں تو ففٹی میں سے زیرو کا زیرو آ گیا اور فائیو میں سے آپ نے ٹو بیک وڈ کاؤنٹ کیا تو تھری آ گیا تو اس کو تھری روپیز کا چینج جو ہے وہ سنا کو دکاندار واپس دے گا کیونکہ ففٹی کے نوٹ میں سے ٹونٹی مائنس کریں تو پیچھے ہمارے پاس تھری روپیز آتے ہیں اس کے بعد ہم نیکسٹ پرابلم دیکھتے ہیں کہ زبیر جو ہے اس نے ایک کاپی خریدی اور اس نے دکاندار کو ہنڈرڈ روپیز دیئے تو ہنڈرڈ روپیز میں سے کاپی تھرٹی فائیو کیا ہنڈرڈ مائنس تھرٹی فائیو کریں گے اب یہاں پہ آپ ویڈیو روکیں خود سے اس کو مائنس کریں اور پھر اس کے بعد آگے چلیں کیونکہ آگے اس کا جواب ہے تو ہنڈرڈ میں سے پہلے ہم وانس کو لیں گے ہم بارو کریں گے ٹین میں سے فائیو کاؤنٹ کریں گے بیک وڑ تو ہمارے پاس فائیو آ جائے گا تو اس کے بعد ہم نے کیونکہ زیرو ہے تو ہم نائن میں سے بیک ورڈ تھری کاؤنٹ کریں گے تو ہمارے پاس سکس آ جائے گا اور کیونکہ ہم نے ہنڈرڈ کا بارو کر لیا تھا ٹینز کی طرف تو ہمارے پاس سکسٹی فائیو آنسر آ جائے گا تو ہنڈرڈ مائنس تھرٹی فائیو is equal to سکسٹی فائیو تو اب ہم اپنی نیکس پرابلم کی طرف چلتے ہیں زین بائیو کا شاپنر اور وہ دکاندار کو ٹونٹی روپیز کا نوٹ دیتا ہے اور شاپنر کی قیمت لکھی ہوئی ہے فیفٹین تو ہم ٹونٹی میں سے مائنس کریں گے فیفٹین تو اب آپ یہاں پہ رکھیں خود سے اس کو سول کریں اور پھر آگے چلیں تو ایک تو آپ بہت ہی سمپل ہے کہ آپ ٹین میں سے فائیو کاؤنٹ کریں گے بیک ورڈ تو فائیو بچے گا کیونکہ آپ نے ٹینز میں سے وان جو ہے وہ بارو کر لیا تو وان میں سے وان زیرو آ جائے گا تو اس کا جواب ہے فائیو ٹونٹی مائنس ٹونٹی مائنس ٹونٹی نیز ایکوال ٹونٹو فائیو تو امید ہے آپ کو لیسن کی سمجھ آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولیے